بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم قصہ دوستو امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں دوسروں کے مدد کرتے رہیں دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانک بنیاد پر آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ دی جاتی ہے مختلف فصلوں کے ریٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹ دی جاتی ہے اس کے علاوہ مختلف فصلوں کے بارے میں جو ہے ذراعت کے خبروں کے بارے میں اپ ڈیٹ دی جاتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو آئے فوراں آپ کے پاس پہنچ آئے اور فوراں اپ ڈیٹ آپ حاصل کر سکیں اور اس کے بعد اپنی فیصلہ سادھی کر سکیں دوستو انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی ہیزیٹیشن سے چاہی ہوئی ہے مطلب دن کو آغاز منفی میں ہوتا ہے اور رات کو اختتام ہوتا ہے وہ پلس میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے جب مارکیٹ اوپن ہوتی ہے مقامی مارکیٹ تو وہ کہتے ہیں جی مائنس میں ہونے کی وجہ سے اور ریڈ جو ہے تھوڑا سا کم نکلتا ہے رات کو پھر وہ امپروو ہو جاتی ہے تو مطلب زیادہ امپروو بھی نہیں ہو رہی تھوڑی سی تیس چالیس پوائنٹس کی روزانہ کی امپروومنٹ ہو رہی ہے تو اس کے وجہ سے کچھ زیادہ اثر مقامی مارکیٹ پر نہیں پڑ رہا اور یہ جو امپروومنٹ تھوڑی سی ہوتی ہے کل ایک تو دو سو پوائنٹس کا بھی ایک وقت میں رات کو اضافہ ہو گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد تھوڑی سی کمی ہو گئی تو یہ جو امپروومنٹ ہوئی تھی کل رات کو یا جو پہلے بھی ہوتی ہے یہ ڈالر انڈیکس کی وجہ سے ہے یعنی جو یو ایس ڈالر ہے اس کے مقابلے میں دوسری کرنسیوں کی ویلیو اس کو کہتے ہیں ڈالر انڈیکس تو ڈالر انڈیکس کی وجہ سے جو ہے تھوڑی سیاہ اس میں جو ہے اتار چڑھا ہو آ رہا ہے مارکیٹ میں کوئی زیادہ حل چل نظر نہیں آ رہی مطلب خرید فروخت کے حوالے سے جو کافی مارکیٹ اوپر چلی جائے یا نیچے آ جائے کوئی ایسا نہیں ہو رہا فیلحال سٹیبل ایسے سمجھ لیں کہ سٹیبل چل رہی ہے مارکیٹ تو سٹیبل جو ہے لگ کرے کل ایک بڑی اہم ریپورٹ آنی ہے یو ایس کی جو ہے کارٹن ریپورٹ کے حوالے سے کہ اس دفعہ ان کی فصل کیسی ہے اور مہانہ ریپورٹ ان کی آتی ہے کہ فصل کیسی ہے کتنے آداز و شمار ہیں جس طرح فگرد آتے ہیں پاکستان کے تو ان کے بھی آج فگرد آئیں گے اور فگرد آنے کے بعد ان کی مارکیٹ کا بھی یعنی نیو یارک مارکیٹ یعنی سینٹ کے مارکیٹ کا بھی تائین ہو سکے گا تو مزید تو جو ہے اسی وقت ہی پتا چلے گا کہ کیا روخ اختیار کرتی ہے مارکیٹ تو سب سے پہلے دوستوں کو جو ہے کل کی تھوڑی سی مارکیٹ کے حوالے سے بتا دیں کہ کل زیادہ سے زیادہ جو ریٹس رہے وہ چورانوے سو پچاس روپے تک رہے پنجاب کی منڈیوں میں اسی طریقے سے سندھ میں ستاسی سو تک رہے اور بلوچستان میں اکانوے بانوے سو تک کل کام ہوئے تھے تو آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کیا روخ اختیار کرتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے جیسے ہی مارکیٹ اوپن ہوگی ساڑھے بارہ بجے یا بارہ بجے آپ دوستوں کو آگاہ کر دیا جائے گا تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھا کریں تو آج جو ہے تریاسی سو ہارون آباد میں کل ریٹ تھا یزبان میں نو ہزار جو زیادہ زیادہ تھے میاں والی میں نو ہزار مروٹ پہ نو ہزار تیتیس خان پور میں چورانوے سو پچاس رحم یار خان میں نو ہزار سادق آباد میں اکانوے سو اور حاصل پور کا ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ حاصل پور کا لازمی بتایا کریں تو حاصل پور میں کل جو ہے اکاسی سو اٹھاسی روپے تک کل کام ہوا فورٹ آباس میں پچاس سو روپے تک تو آج کے جو ہے مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں سینٹ کے حوالے سے کل رات کو جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس وقت سینٹ پلس میں تھا اور بڑا اس کے بعد دبا دست اضافہ ہوا اور ایک دفعہ مارکیٹ دو سو پوائنٹس کو اضافہ ریکارڈ کیا گیا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ میں تھوڑی سی جو ہے وہ کمی آئی اور مارکیٹ جو ہے وہ پلس میں ہی بند ہوئی یعنی پچھلا جو کلوز ہوا تھا وہ ستاسی شریعہ انچاس پہ تھا اور کل رات کو جو کلوز ہوئی تھی وہ ستاسی شریعہ آٹھ پانچ پہ یعنی چالس پوائنٹس کے اضافہ کے ساتھ بند ہو گئی تھی ایک دفعہ پہ دو سو پوائنٹس کا بھی اضافہ دیکھا گیا تھا تو ابھی جو ہے موجودہ سینٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت جو سینٹ ہے وہ ستاسی شریعہ ایک ایک ہے یعنی پھر اس میں آئی صبح پھر یہ مندے میں اوپن ہوا ہے لیکن جیسا کہ پچھلے دو تین دن میں دیکھا جا رہا ہے کہ مندے میں مارکیٹ اوپن ہوتی ہے پھر تیدی کے ساتھ کلوز ہوتی ہے تو اس وقت ستاسی شریعہ ایک ایک پہ چل رہی ہے مارکیٹ اس میں جو ہے منفی میں جا رہی ہے زیرو اشارہ آٹھ ایک جو ہے پوائنٹس کی یعنی اکاسی پوائنٹس کا ابھی یہ مائنس پہ چل رہی ہے اور اس میں زیرو اشارہ چورانوے پرسنٹ جو ہے وہ کمی آ چکی ہے اور اس سے پہلے جو کلوز ہوئی تھی رات کو ستاسی شریعہ آٹھ پانچ پہ کلوز ہوئی تھی آج جو اوپن ہوئی تھی ستاسی اشارہ ساتھ زیرو پہ ہوئی تھی یعنی مندے کے ساتھ اوپن ہوئی تھی بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ ایک سینٹ کتنے کا ہوتا ہے تو مارکیٹ کتنے میں بنتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سینٹ کتنے کا ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر تیدی آئے یا وہاں پر مندی آئے تو اسی کو دیکھ کر اور باقی چیزوں کو بھی یہاں کے جو مارکیٹر ہیں وہ مدے نظر رکھتے ہیں مثال کی طور پر جو ہے ڈالر کی کیا پرائس ہے یہاں یارن کی خرید و فروخت کیسی ہے یارن کی کیا پرائس ہے تو اوورال جو ہے لوگوں کی دلچسپی کیا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی وہ یہاں کا ریٹ متعین کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سینٹ ہے اتنا ادھر مارکیٹ اوپر چلی گئی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جتنا سینٹ جتنا چڑے گا اتنا ہی مارکیٹ پر زیادہ اثر ہوگا لیکن اور بھی چیزیں مدے نظر رکھی جاتی ہیں تو اگزیکٹ فگر نہیں ہوتا کہ اتنا سینٹ چڑے گا تو اتنی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کی بٹن کو دبا لیجئے شکریہ اللہ حافظ